آئے گا وندہ پاکستانی فیمیر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرانہ مجال ہے میرانہ دیں یار مودی جی جمہو کشمیر پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہی مودی جی ملے ملے ہیں پلواما کے مسلمانوں سے اچھا پہنچ چکے ہیں پلواما کے مسلمانوں نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر بھول دی ایسی باتیں کہ پورے پاکستان کو لگے میر جی اچھا دیکھ دیں ویڈیو واہ کرتے ہیں پلواما کے مسلمانوں نے کیا بولا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے پلواما ایک ایسا ایریا رائے جہاں پر بہت خطرہ تھا بلکل لیکن آج دیکھتے ہیں کہ مودی جی کے سامنے وہاں کا مسلمان کیا بول رہے تو کڑا ہند کرتے ہیں ریاض جی نمستے نمست کر سر یا احمد بتائیے اپنے وارد میں بتائیے سر میرا نام ریاض احمد کولی ہے میں دشٹرک پلواما کے ایک دو درازلہ کا اندربادی میں رہ رہا ہوں سر ہمیں پانی کی بہت دکت تھی ہماری عورتیں اور بچے ایک ندی سے پانی لاتے تھے سر جو تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پہ تھا سر جیسے ہی سر جے جی ایم سکیم آئی تو اس کا ہمیں لاب ملا تو آج ہمارے ہر گار میں پانی چل رہا ہے سر ہر گار میں نام ہے سر تو ہمارے اس کی وجہ سے ہمارے بچے بھی آپ ٹائم پہ سکول پہ پہنچتے ہیں اور ہم ساپ پانی پیتے ہیں ہماری صحت بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی سر تو ہمیں ایک کل سیٹ ملا سر ہم دس پانچ دس دن کے بعد وہاں پہ پانی کی ٹیسٹ کرتے ہیں سر اور ہمیں ساپ ستھرا پانی مل رہا ہے اس کے لیے میں اپنے گاؤں کی طرف سے اور اپنی طرف سے جناب کا تہدیل سے شکریہ دا کرنا جاتا ہوں سر گاؤں کے سبھی گروں کو کنیکشن ہو چکا ہے کام پورا یہ بلکل ہو چکا ہے سر تو سب ماتائے بہنوں کے پہنے میرے بہت آسیرواد ملتے ہوں گے کیونکہ ماتائے بہنوں کے لیے پانی یہ سب سے بڑی چندہ کا بھی چہتا ہے اور سب سے زیادہ محنت کی ان کو کرنی پڑتی ہے تو میں تو ہر ماں کو مدد کرنے کے لیے پانی پہنچا رہا ہوں تو سب ماتائے بہنوں کو پتا ہے آسیرواد ملیں گے مجھے وہ سر آپ کو دعائیں دے رہے ہیں سب لوگ جن کو آئے تک پانی نہیں ملا تو آج پانی ہی زنگی ہے انسان کے سر اچھا آپ کے ہاں اور کون کون سی یوجنہ آئی ہیں جس کا پتہ ہے سر میں گجر کمنٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور ہم جنگل کے بیچ میں رہ رہے ہیں سر تو سر جیسے ہی 2019 کے بعد آرٹیکل 370 کے بعد ہمارے جمہو کشویر میں سر فارش رائٹ ایکٹ لاغو ہوا سر تو ہم نے اس کا لاغ اٹھایا تو ہمیں آج مالکانہ حقوق مل رہے ہیں سر ہم خوشی سے اپنے زمین پہ رہے ہیں آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ اپنے گھر میں رہے ہیں تو اس کے لئے تمام ٹریبل کمنٹی کے طرف سے آپ کا اور ایل جی انتظامیہ کا ہم بہت بہت شکریہ کرنا چاہتے ہیں سر دیکھئے آپ کو شاید پتا ہوگا نہیں کیونکہ آپ تو اسمیں بہت چھوٹے ہوں گے میں قریب پچھلے چالیس پجان سال سے جمہو کشویر سے میرا نات آ رہا کیسے اور پہلے جب میں یہاں سنگٹھن کے کام میں آتا تھا تو جاندہ تر گجر پریوار کے لوگ ہی مجھے سبالتے تھے میری ساری خاترداری گجر پریوار کرتے تھے میں آپ لوگوں سے بہت نکٹ جڑا رہا چلیے مجھے بہت اچھا لگا آپ کے یہاں اتنا جنگلوں میں بھی پانی پہنچا ہے سر یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ نے پرائیمنیوزر صاحب سے بات کر رہا ہوں آج تک تو میری بات کرنے کی نہیں تھی اس کی تو بہت خوشی ہے کیونکہ گاؤں سے نکل کے آکے میں دیش کے پرائیمنیوزر صاحب سے بات کر رہا ہوں اس کے لیے آپ کا یہ بڑا پہنے حسن ہو کر رہا ہوں بہت بہت دھنیوار بھئیہ بہت دھنیوار اور بھی سر ہمارے گاؤں میں بہت ساری سکیمیں ہیں جن کا گجر لوگوں نے خاص کا بیکپورڈ لوگ ہیں جو سر جنہوں نے فائدہ اٹھایا جیسے اجبانہ سکیم ہے سر میں نے خود کنیکشن لیا ہے سر اور گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں سر نے کنیکشن لیا ہے سر اور اس کی سبجیٹی بھی ہمارے اکاؤنڈ میں آرہی ہے سر تو ہمارا ٹائم بھی بچ گیا سر اور ہمارا پیسہ بھی بہت کم خرچ ہوا سر اور اس سب سے بڑا جو آپ نے سر کام کیا جس کو دیش کے لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں آپ کو دعائے دے رہے ہیں سر کہ ہم جیسے گریب لوگوں کے پاس سر علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے سر جو گولڈن کارڈ کی سہودیت ہمیں میلی سر تو آج ہمارے سارے لوگ خوشی سے جا کے صرف گولڈن کارڈ دکھا کے تو آپ نہ علاج کرواتے ہیں یہ سر آپ نے بہت بڑا کام کر دیا اس کے لیے پورے دیش کے لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں سر بہت بہت دنواد بہت دنواد شکریہ دیکھو آج ان کے سامنے جمہو کشمیر کا مسلمان بیٹھ بیٹھ کی کیا کیا اب ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ ہمیں کب ایسے اچھے دن نصیب ہوں گے ہم تو جھنوں میں رہ رہے ہیں ہمارے لیے تو ادھر نرک ہے ادھر کے جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کو مودی جی نے پانی فری نل میں صاف پچھا دیا اور ہفتے میں وہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پانی پینے کا کہ اس کے اندر کوئی غلط چیز تو نہیں ہو رہی اور ہمارے اندر شہروں میں پانی نہیں آ رہا ہوتا ہم لوگ یہاں سے ٹینکر منگواتے ہیں پانی کے وہ ہمارے چل رہے ہیں اور ادھر تھے کوئی جنگلوں میں مودی جی نے سترہ پینے کا پانی پچھا دیا کتنی آسانیے لوگوں کے لئے پیدا گا دیا ہیں یہ مقان علی نہ ہو مقان علی نہ ہو مقان علی نہ ہو مقان علی نہ ہو لیکن یہی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ہم نے اسے بلاب اٹھایا کہتا ہے کہ آپ نے جو علاج کے لئے ہم غریبوں کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا تھا کہتا ہے کہ آپ نے ہم غریبوں کو گولڈن کارڈ دے کر ہم پہ سب سے بڑا احسان کیا ہے کہتا ہے اب ہم جنت کے اندر رہ رہے ہیں یار کشمیری لوگ مودی جی کے سامنے آگے یہ بات کہہ رہا ہے پاکستانی میڈیا تم لوگ کہتے ہو کہ وہاں پر اس نے تری سامنٹی اٹھاک ظلم کیا ہے تو یہ وہ کیوں بول رہے ہیں ایسا یہ ظلم آگا یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر اٹھنے کے بعد مودی جی آپ نے مر یہ وہ کام کے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ وہ سکیم ہے وجہ دیکھو جنگلوں میں پانی پہنچانا آسان کام ہے اوہ یار آپ کچھ سوچو جنگل میں رہنے والے دیکھو وہ جو پلواما کہتا ہے میں بہت بیک وڑے لیے گئے میں جنگل میں رہتا ہوں اور جنگل میں رہنے والے بندے کے پاس گولڈن کارڈ علاج جنگل میں اور وہ کہتا ہے کہ میں جتنا شکریہ آپ کا ادا کروں وہ کام ہے یار کتنی سولتے ہیں وجہ مودی جی کا شکریہ دا نہ کریں تین سو ستر اٹھنے کے بعد جو سولتے دیں وہ سب کے سامنے ہمارے کشمیر میں کیا ہے آج دیکھو چار سال بعد مودی جی پوچے ہوئے جمہو کشمیر اور وہاں کے مسلمان وہاں کے لوگ مودی جی کے سامنے بیٹھ کر وہ کہتا ہے ہم نے تو سوچے کبھی نہیں تھا کہ ایک دیش کے پرائیم منسٹر سے ہم بات کریں گے سامنے ہم نے سامنے آگے ہم نے سامنے آگے کہتا ہے ہمارا تو بائی سے ہم لوگوں نے تو کبھی یہ چیز سوچی نہیں تھی لیکن آپ کی وجہ سے ہمارا ہے یہ سپنا پورا ہوا اور جو آپ نے ہمیں سکیمیں دی ہیں آپ نے جو ہمیں فائدے دی ہیں میں کہتا ہوں کہ یار میں پورے پاکستان میں یہ چیز نہیں ملی ایسی چیز پورے پاکستان میں نہیں ہے بڑے بڑے شہروں میں نہیں ہو یار جیسے کشمیریوں کو دے دیئے مودی جی نے وہاں کا کشمیری خوش کتنا ہے ہم پاکستانی کہتے ہیں بھائی ہمیں کشمیر چاہیے وہ کشمیری ہم پہ حقیق ابھی نہیں ہو یار تھوکنا تو دور کی بات ہے کیونکہ وہاں پہ جو فیسیلیٹیز ہیں ہمارا کشمیر آج رور ہے وہ جات کدھر سکتے ہمارے پاس کس چیز کی شغل ہے وہ رور ہے حالی صحیح کی شغلت نہیں ہے زدناس پتالے ڈانگی نہ گوریلوی سٹیش نہ کچھ نہ کچھ آج کچھ آج قسم سے یہ ہمارے کشمیر کے پروپاگنڈے پہ زوردار تھپڑ ہے ہمارے موہ پر ہمارے موہ پہ قسم سے بہت بڑا تھپڑ ہے کہ ادھر کا مسلمان موڈی جی سامنے بیٹھا اور کیا بول رہا ہے اور ادھر اگر ہم غلطی سے کشمیر میں چلے جائیں تو کہتے ہیں عام کشمیریوں کے ساتھ جو ان پر ظلم ہو رہا ہے اب بہ تم ان کے ظلم کو چھوڑو اپنے کشمیر کو کچھ اتنی فیسیلٹیز دو کہ وہ جب مرن رہے ہوتے ہیں ان کا علاج کشمیر میں نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ اسلام آباد کی جگہ اپنے کشمیر میں علاج کرا سو سال اور بھی لگے رہے نا یہ سو سال ہے تھے اپنے کشمیر کو یہ سولت اتنی نہیں دیکھ جتنی موڈی جی نہیں وہ در دی ہے یہی حالات ہیں کہ ہر پاکستانی کشمیری جو پاکستان نے کہہ رہا ہے کامی انڈیا ملنا چاہتے ہیں یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں نا وہ سولتے دیکھتے ہیں آرہ بچتار ہیں تو یار آپ کیا تھوڑ جو ان مسلمان نے موڈی جی کے سامنے یہ باتیں بھولی ہیں ادھر ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں تو بھائی